موسیقی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے عراقی نئے قومی اسیمبلی کی ملاقات ملاقات کرنے والوں میں نواب شیر وسیر خاجی امتیاد احمد اور غلام بی بی بروانہ شامل دی عراقی نئے قومی اسیمبلی نے وزیراعلا عثمان بزدار کو حلقوں کے مسائل سے اگاہ کیا وزیراعلا عثمان بزدار نے مسائل کے حلقے لیے موکا پر احکامات جاری گئے وزیراعلا فیس کے دروازے منتخیب نمائدوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں عراقی نئے سبائی اسیمبلی کی طرح عراقی نئے قومی اسیمبلی بھی میرے ساتھ ہیں ہر جلہ کا علیہ دا ڈوپلیمنٹ پیکٹ یارکا دیا ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار چنیوٹ آئی جی پنجاب جناب انام گنی کا تھانہ کلچر کی تبدیلی کا ویزن ڈی پیو چنیوٹ بلال زفر کا چنیوٹ کے شہریوں کی سہولت کے لیے خصوصی دام شہریوں کی اگاہی کے لیے تھانہ جات میں رزانہ کی بنیاد پر انکوائری تفشیص کے سلسلہ میں بلائے گئے افراد کی فرشت جاری کر دی گئی فرشت رزانہ کی بنیاد پر چنیوٹ پولس کے سوشل میڈیا کاؤنٹس وارس ایپ گروپس تھانہ جات کے نوٹس بورڈز چنیوٹ پولس کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جائیں گی ڈی پیو چنیوٹ کا کہنا تھا کہ تھانہ کلچر میں تبدیلی کے اس اقدام سے تفشیص یا انکوائری کا پتہ نہیں چلتا جیسی شکایات کا خاتمہ ہو سکے گا لوگوں کی شکایات ہمیں اطلاع نہیں دی گئی کب کہاں کس وقت کسی تفشیصی افسر سے ملنا جیسی شکایات کا اضالہ ممکن ہو جائے گا چنیوٹ پکار پندرہ پر ڈکیٹی کی جوٹی کال کرنے پر شہری گرفتار مقدمہ جگلام مصطفیٰ نے پولیس کو پندرہ پر اس کے ساتھ ٹکیٹی ہونے کی تلا دی تلا ملنے پر تھانہ لگرانہ پولیس موقع پر گئی وقوعہ کی تحقیقی پولیس تحقیق کے بعد کال جوٹی ثابت ہوئی دو فراد میں لڑائی جگڑا ہوا تھا پکار پندرہ پر غزستہ چھ ماہ میں ایک لاکھ چونتیز دا سے زائد کال در وصول ہوئی جن میں سے ساٹھ فیصد بوگس غیر ضروری کال تھی رواہ سال جوٹی کال کرنے والوں کے خلاف سورہ مقدمہ درج ہو چکے ہیں ڈی پیو بلال زفر کا کہنا تھا کہ شہری زومداری کا مظاہرہ کرے پندرہ پر ایمرجنسی کی صورت میں پولیس کی مدد کے لیے کال کریں چنیوٹ سید اکمل عباس بخاری دیسٹرک اڈیشنل جنرل سیکشری پاکستان تحریک انصاف چنیوٹ نوجوانوں کی اصل قیادت کے حامی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے چنیوٹ کی عوام کے نام اہم پیغام جاری کر دیا سید اکمل عباس بخاری دیسٹرک اڈیشنل جنرل سیکشری پاکستان تحریک انصاف چنیوٹ نے اپنے نوجوانوں اور چنیوٹ کی عوام کے نام اہم پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی ای پنجاب حکومت کے پرجیکٹ خدمت آپ کی دھلیز پر ایک اہم پرجیکٹ ہے جس کی وجہ سے پنجاب بارمی صفائی کا عمل جاری ہے اور صاف پنجاب پاک پاکستان ہوگا ہمیں اپنے ملک کو پاک صاف رکھنا چاہیے سید اکمل بخاری کا مزید کہنا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے ہمیں ملک کو اندرونی اور بہرونی صفائی رکھنی چاہیے کیونکہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور مسلمانوں کا ایمان ہی صفائی پر ہے اور عوام کو چاہیے کہ وہ حکومت کا ساتھ دے اور اس پرجیکٹ کو بہتر سے بہتر انداز میں سر انجام دیا جا سکے پولیس لائن ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں اسسسٹن ساب انسپیکٹرز کے عہدے پر ترقی پانے والے سکسٹی سیون ہیڈ کارسٹیبلز کو رینک لگانے کی پروکار تقریب کا اتمام کیا گیا آئی جی اسلام آباد قاضی جمیر الرحمان اور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر نے ترقی پانے والے افسران کو رینک لگائے اور مبارک بات دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار گیا چنیوٹ میں کرونا ویکسین لگانے کے حوالہ سے اگاہی سیمینار کا انقاد شہریہ اپنی زندگیہ محفوظ بنانے کے لیے کرونا ویکسین لازمی لگوائیں تاکہ کرونا کو شکست دی چاہ سکے چنیوٹ میں کرونا ویکسین لگانے سے متعلق اگاہی سیمینار کا انقاد کیا گیا جس میں ڈیپٹی کمیشنر، اسسیسٹن کمیشنر چیف، اگزیکٹیو افیسر ہیلتھ سمیتھ ڈاکٹرز، پروفیسر، تاجر برادری، سیول سوسائیٹی سمیتھ دیگر شعبہ جائے سے تعلق رکھنے والے افراد کی قصید اداد میں شرکت اس موقع پر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ شہری اپنی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے لازمی طور پر کرونا ویکسین لگوائیں تاکہ کرونا وائرس کو مکمل طور پر شکست دی جا سکے مقررین کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر منفی خبریں پھلائی جا رہی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہے کرونا ویکسین سے خون جم جانے، مایکرو چپ جسم میں ڈالنے کی باتیں گلت ہیں شہریوں کو لگائی جانے والی کرونا ویکسین ضروری تجربات کی کامیابی کے بعد فراہم کی جا رہی ہیں اور تمام ویکسین عالمی ادارہ صحت کے مقرر کردہ سیفٹی اصولوں کے مطابق عوام کو لگائی جا رہی ہیں لہذا شہری کرونا ویکسین لگوا کر اس مرض کو شکست دینے میں حکومت کا ساتھ دے